کپاس کی جدید پیداواری ٹرنالوجی کپاس پاکستان کی اہم نقضاور فصل ہے پاکستان کی برامداد کا ساٹھ فیصد حصہ کپاس اور اس کی مسنوات سے حاصل ہوتا ہے دنیا بھر میں کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے صوبہ پنجاب کو اس لحاظ سے قلیدی اہمیت حاصل ہے کیونکہ کپاس کے مجموع پیداوار کا تقریباً ستر فیصد پنجاب پیدا کرتا ہے محکمہ زراد پنجاب کپاس کی فی اکڑ پیداوار میں اضافے کیلئے کاشتکاروں کو رہنمائی اور ترغیبات دے رہا ہے تاکہ ملک کی پیداوار میں اضافہ یقینی بنایا جا سکے کپاس کی جدید پیداواری ٹکنالوجی پر عمل کر کے کاشتکار پیداوار میں قابل لحاظ اضافہ کر سکتے ہیں زمین کا انتخاب کپاس کی زیادہ پیداوار کیلئے زرخیز میرہ زمین کے انتخاب کریں جس میں پانی جذب کرنے اور دیر تک وطر قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہو زمین کی تیاری زمین کی تیاری کے لیے دو مرتبہ عام حل چلائیں ایک مرتبہ روٹوویٹر چلا کر زمین کو بزریا لیزر لینڈ لیبلر ہموار کریں اور پھر دو مرتبہ حل چلا کر کھیلیاں بنائیں یا ڈرل سے کاشت کے لیے راؤنی کریں منظور شدہ بیٹی اقسام کاشتکار کپاس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے منظور شدہ بیٹی اقسام آئی ایو بی تیرہ ایم این ایچ آٹھ سو چھ آسی بی ایس پندرہ نیاب آٹھ سو ہتتر ایک ایچ ایک سو بیالیس اور دیگر منظور شدہ اقسام کا انتخاب کریں وقت کاشت کپاس کی کاشت کا موضوع وقت جکم اپریل سے اکتیس مئی تک ہے لیکن زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے کپاس کی کاشت بیس مئی تک مکمل کریں شرحاب بیج کھیلیوں پر کاشت کی صورت میں منظور شدہ اقسام کا تسلیق شدہ چھے سے آٹھ کلو گرام بر اترا ہوا بیج فی ایکر اور ڈرل سے کاشت کے لیے آٹھ سے دس کلو گرام بر اترا ہوا بیج فی ایکر استعمال کریں بیج کو زہر آلود کرنا کپاس کے بیج کو امیڈا کلوپرڈ ستر ڈوی ایس بحساب دس گرام یا تھایا میتھاقسم پچیس ڈوی ایو جی بحساب پانچ گرام فی کلو گرام اور تھایاو فینیٹ میتھائل پانچ گرام فی کلو گرام بیج کو لگا کر کاشت کریں جس سے فصل ابتدا میں تقریباً ایک ماہ تک رس چوسنے والے کیڑوں اور مرجھاؤ کی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے طریقہ کاشت ڈرل کاشت کپاس کی کاشت خرید ڈرل کے ساتھ خطاروں میں اڑھائی فٹ کے فاصلے پر کریں اور بیج دو سے اڑھائی انچ کی گہرائی تک وہیں پٹلیوں پر کاشت کپاس کی پٹلیوں پر کاشت دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے مشینی کاشت مشین سے کاشت کے بعد کھیلیوں میں پانی کی سطح بیج سے دو انچ نیچے رکھیں دوسرا پانی اگہتی کاشت کے لیے پانچ تا چھے دن اور درمیانی کاشت کی صورت میں تین تا چار دن کے وقفے سے لگائیں ہاتھ سے کاشت چوپا ہاتھ سے بیج لگانے کی صورت میں پہلے کھیلیوں میں چھے تا سات انچ گہرائی تک پانی لگائیں پانی لگانے کے فوراں بعد پانی کی سطح سے ایک انچ اوپر ہاتھ سے بیج لگائیں کھادوں کا استعمال کپاس کی فی اکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھادوں کا متناسب استعمال ضروری ہے اس لیے کاشتکار بوائی سے پہلے زمین کا تجزیہ کرائیں زمین کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کمزور زمین میں پونے دو بوری ڈی اے پی ڈیڑھ بوری ایس اوپی اور ساڑھے تین بوری جوریا فی اکڑ استعمال کریں درمیانی زمین میں ڈیڑھ بوری ڈی اے پی ڈیڑھ بوری ایس اوپی اور سوا تین بوری جوریا فی اکڑ ڈالیں جبکہ زرخیز زمین میں سوا بوری ڈی اے پی ڈیڑھ بوری ایس اوپی اور تین بوری جوریا فی اکڑ استعمال کریں زنک اور بوران کی کمی کی صورت میں زنک سلفیڈ تین تیس فیصد پانچ کلو گرام یا اکیس فیصد دس کلو گرام اور بوریک ایس ایڈ سترہ فیصد اڑھائی کلو گرام فی اکڑ استعمال کریں چھدرائی چھدرائی کا عمل وہائی سے بیس تا پچیس دن کے اندر یا پہلے پانی سے پہلے یا خوش گوڑی کے بعد ہر حالت میں ایک ہی دفعہ مکمل کریں پودوں کی تعداد یکمتہ تیس اپریل تک کاشت کے لیے پودوں کی تعداد پندرہ ہزار سے سترہ ہزار پانچ سو فی اکڑ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ بارہ انچ جبکہ کھیلی سے کھیلی کا فاصلہ دو فٹ چھے انچ رکھیں یکمتہ اکتیس ماہ کے دوران کاشت کے لیے پودوں کی تعداد تیس ازار سے پینتیس ازار پودے فی اکڑ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ چھے سے نو انچ جبکہ کھیلی سے کھیلی کا فاصلہ دو فٹ چھے انچ رکھیں جڑی بوٹیوں کی تلفی جڑی بوٹیوں کے باعث کپاس کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے اس لیے کاشت کار جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے گوڈی کریں جبکہ کیمیائی زہروں کی سپریز سے بھی جڑی بوٹیوں کی موثر تلفی ممکن ہے اس لیے سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہروں کا انتخاب محکمہ زرات کے مقامی زرائی ماہرین کے مشورے سے کریں جڑی بوٹیوں کے اگاؤں کے بعد موثر کنٹرول کے لیے گلائفوسیٹ بارہ سو میلی لیٹر فی ایکڑ شیڈ لگا کر سپریے کریں آپ پاشی فصل کو آپ پاشی زمین کی زرخیزی طریقہ کاشت قسم موسمی حالات اور فصل کی حالت کو مدنظر رکھ کر کی جائے ڈرل سے کاشت کی گئی فصل کو پہلی آپ پاشی وہ آئی کے تیس تا پینتیس دن بعد اور پھر بارہ تا پندرہ دن کے وقفے سے آپ پاشی کریں پٹریوں پر کاشتا فصل کو کاشت کے بعد پہلا پانی تین تا چار دن جبکہ دوسرا تیسرا اور چوتھا پانی چھہ تا نو دن کے وقفے سے لگائیں بعد میں پندرہ دن کے وقفے سے حسب ضرورت آپ پاشی کریں کپاس کی بیماریاں اور انصداد کپاس کی فصل پر ٹہنی اور تنے کا جھلساؤ کپاس کے پتوں کا جرسیمی جھلساؤ کپاس کی ٹینوں کا گلنا کپاس کا پتہ مرود وائرس پتوں کا مرجھاؤ اور کپاس کی جڑوں کا گلنا جیسی بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے ان بیماریوں کے تدارک کے لیے محکمہ زرات کے مقامی ذریعی ماہرین کے مشورے سے سفارش کردہ زہروں کا سپریے کریں کپاس کے زرر رسان کیڑے اور انصداد کپاس کی فصل پر گدھیڑی تھرپس چست تیلا سفید مکھی سست تیلا گلابی سنڈی لشکری سنڈی چتکبری سنڈی امریکن سنڈی ڈسکی کارٹن بگ اور ریڈ کارٹن بگ کا حملہ ہو سکتا ہے ان نقصان دے کیڑوں کی انصداد کے لیے مقصود سفارش کردہ زہروں کا سپریے کریں چنائی کپاس کی چنائی اس وقت کی جائے جب پچاس فیصد تینڈے کھل چکے ہو آدھے کھلے تینڈوں سے چنائی نہ کریں چنائی ہمیشہ شبنم خوشک ہونے کے بعد کریں چنائی کرنے والی خواتین سر کو ڈھام کر چنائی کریں تاکہ سر کے بال پھٹی میں شامل نہ ہو چنائی کے لیے سوتی پلیاں استعمال کریں پولی پراپلین کے تھیلے ہرگز استعمال نہ کریں چنائی کے بعد پھٹی کو خوشک اور ہوادار جگہ پر زخیرہ کریں سٹور کرتے وقت کپاس میں نمی کی مقدار آٹھ تا دس فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کاشتکار کپاس کی جدید پیداواری ٹکنالوجی کو بروے کار لاکر فری ایکڑ پیداوار میں یقینی اضافہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی آمدن بڑھے گی بلکہ ملکی معیشت کو بھی اس تحکام حاصل ہوگا